اسلام علیکم حاضرین میرا نام شمش خاطمہ ہے آل میں کچھ بولنا چاہوں گی خون مظلوم کا بیکار نہیں ہو سکتا خون مظلوم کا بیکار نہیں ہو سکتا خون مظلوم کا بیکار نہیں ہو سکتا ظلم ظالم کی تباہی کا ایک اعلان ہے ظلم ظالم کی تباہی کا ایک اعلان ہے خون مظلوم کا بیکار نہیں ہو سکتا خود یہ نشانی ہے کہ وہ سچ سے پریشان ہے خود یہ نشانی ہے کہ وہ سچ سے پریشان ہے سچ کا راستہ بھلے ہموار نہیں ہو سکتا خود تیرے خود حرکتیں دیکھ کے ظالم کی پتہ لگتا ہے خود حرکتیں دیکھ کے ظالم کی پتہ لگتا ہے ایک متقل بھلے گزار نہیں ہو سکتا سب کو حیرہ جو کرتا ہے وہ حیرہ ہے خود پھر بھی بعد سے انکار نہیں ہو سکتا ایک ستمگرد سمجھدار نہیں ہو سکتا خون مظلوم کا بیکار نہیں ہو سکتا خون مظلوم کا بیکار نہیں ہو سکتا جب بھی فیرون زمانے میں کوئی آتا ہے جب بھی فیرون زمانے میں کوئی آتا ہے دستہ عظم کی ایمان کی تحریر کرو ظلم کمزوروں پہ مجبور وہ ڈاتا ہے ظلم کمزوروں پہ مجبوروں پہ وہ ڈاتا ہے خواب آنکھوں میں رکھو خواب کو تعبیر کرو تب کوئی ماں کسی معصوم کو جنم دیتی ہے تب ماں کوئی کسی معصوم کو جنم دیتی ہے آنکھ منزل پہ رکھو اقدم رستے پہ ہو کے بے خواب جو ہر ظلم سے ٹکراتا ہے مرحلہ کوئی بھی آئے اسے تفکیر کرو کوئی بھی ظالم لگتا نہیں کر سکتا کوئی بھی ظلم لگتا نہیں ہو سکتا حادثہ راہ کی دیوار نہیں ہو سکتا خون مظلوموں کا بیکار نہیں ہو سکتا خون مظلوموں کا بیکار نہیں ہو سکتا کوئی نمودہ جو طاقت سے بڑھ بنتا ہے جوش کی راہ پہ تردیدے سے خرود لازم ہے دعویٰ کرتا ہے خدایی کا خدا بنتا ہے کوئی مظلوم اگر ہو تو مدد لازم ہے پیدا ہوتا ہے تب ایک گھر میں کوئی ابراہیم سبر اچھا ہے مگر اس کا بھی پیمانہ ہے جو زمانے کے لیے رہ لما بنتا ہے ظلم عورتوں پہ بھی ہو جائے تو حد لازم ہے ظلم کر کے کوئی سردار نہیں ہو سکتا جوہے خاموز وہ خوددار نہیں ہو سکتا جو مظلوموں کو بیکار نہیں ہو سکتا جو خون مظلوموں کا بیکار نہیں ہو سکتا سچ کی حامی ہو تو آواز اٹھانی ہوگی ایسا لگتا ہے کہ بجلی سے لپک جاتی ہے چیت کر جھوٹ کی دیوار گرانی ہوگی اہ مظلوموں کی جب سوئے فلک جاتی ہے اپنی رحمت کے لیے خون بہانا ہوگا پائے عرشِ الائی وہاں تھر راتا ہے اپنی رحمت کے لیے خون بہانا ہوگا پائے عرشِ الائی وہاں تھر راتا ہے سر کے بدلے تمہیں دستداری بچانی ہوگی کسی معصوموں کی جو آگ جھلکتی ہے جھلک جاتی ہے سچ خموشی کا روہ دار نہیں ہو سکتا بچ نکل جائے بل بچ نکل پائے گنہگار نہیں ہو سکتا ان مظلوموں کا بیکار نہیں ہو سکتا ان مظلوموں کا بیکار نہیں ہو سکتا یاد رکھنا کہ اگر ظلم سے ڈل جاؤ گے اہلِ ایمان ہو کر تم کو روا دین کرو بیش نشاہ ہو کر انہیروں میں بیکار جاؤ گے راہق اپنے روا خون سے لگین کرو موت سے آنکھ ملاؤ تو رہو گے زندہ تم کو اللہ خسارے میں نہ رہنے دے گا موت سے آنکھ ملاؤ تو رہو گے زندہ تم کو اللہ خسارے میں نہ رہنے دے گا زندگی مانگنے نکلو گے تو مر جاؤ گے حق کی تقلیل کرو صبر کی تقلیل کرو جو نہ تیرے وہ ندی پار نہیں ہو سکتا دل تمہارا کبھی بیوار نہیں ہو سکتا ان مظلوموں کا بیکار نہیں ہو سکتا ان مظلوموں کا بیکار نہیں ہو سکتا جس کی سینے میں ہے سچائی وہ آگے آئے یاد رکھنا کہ ہے اللہ کا آنام قریب جو آنکھ کی جس کی آنکھوں میں ہے بینائی وہ آگے آئے ظالموں کے دن گزرے جائیں گے شام قریب ظلموں کے دن بھی گزر جائیں گے شام قریب رائے حق جب سب کی نگاہوں پہ کہاں کھلتی ہے عورتیں گھر سے نکل آئیں اگر رستے پر جو ہے جنت کا تمہائی وہ ہے آگے آئے یہ سمجھ لو کہ ہے اب ظلم کا انجام قریب جو ہے جنت کا تمہائی تمہائی وہ آگے آئے یہ سمجھ لو کہ اب ظلم کا انجام قریب ایک منافق تو سردار نہیں ہو سکتا حوصلہ سچاؤں کا مصمار نہیں ہو سکتا ایک منافق تو سردار نہیں ہو سکتا حوصلہ سچوں کا مصمار نہیں ہو سکتا خلم مظلوموں کا بیکار نہیں ہو سکتا ان مظلوموں کا بیکار نہیں ہو سکتا ایک ماں پہ بولنا چاہیں گے ایک چھوٹی بچی ہم لوگ کے بیس سے گزر گئی ہے اور اس ماں کے دل میں کیا گزری ہے آیت ماں کیا ہوتی ہے اسی پہ میں بت بولنا چاہوں گی یہ محض الفاظ نہیں زندگی کو سینے کا آئینہ ہے یہ محض ایک الفاظ نہیں زندگی جینے کا آئینہ ہے جنت کو جانے کا راستہ ہے یہ خدا کا دیا ہوا واسطہ ہے بنیاد اسی نے رکھی ہے میری زندگی کی وہی میری زندگانی ہے شروع اسی سے ہوتی ہے میری ہر کہانی ہے میری ساری اچھائیوں کا واضح وہ ثبوت ہے اس کے ہونے سے میرا وجود ہے کون کہتا ہے کہ وقت ہرتا نہیں جب میں جب طلق نہ پہنچو گھر وہ میرے خیریت سوچ کر میرے آنے کا انتظار کرتی ہے یوں ہی بس راہ دیکھتی رہتی ہے بس ماں ہی ہے جو وقت کو ٹھینانے رکھتی ہے وقت گزرتا گیا اور میں بڑا ہو گیا اور اس زمانے کی فضاء بھی بدل گئی اس فضاء کی گندگی چاہے کس حد تک میرے ذہن کو کیوں نہ موڑ گئے یہ دل سچائی کیا ہے اس کی گواہی بیان کر دیتا ہے کیونکہ اس دل کو اس کے دامن کے سائل نہ سیچا ہے یہ جو بھی ہے میرے اندر میرا دل میرا سب کچھ اسی کی تعلیم کا بغیچہ ہے ایک حد سے آگے ہی کیوں نہ ہو غلطی میری وہ ساری غلطیاں مات کر دیتی ہیں میرے حق میں سوچ کر پھر سے ایک نیا خواب دیتی ہیں دے خدا کی قجرت کو کہ اس چاند کو بھی بے دیاغ بنا دیا اور دیکھ ماں کا پیار اسی رب نے بے داگداری رکھا اس کے اندر محبت کی نہ تو کوئی انتہا کی نہ تو کوئی انتہا ہے اور اوپر سے اس کی سادگی بھی بے انتہا ہے ایک آنسو کھو دی سی وجہ ہے اس کی اور اس کا انداز سب سے نرالا ہے یہ میرے رکھ تو نے اسی اتنا پاک دل کیسے بنا ڈالا ہے اس کی خود کی بھی ایک انوکھی زندگانی ہے اور اسی زندگانی کی ایک الگ ہی کہانی ہے سب کچھ اپنا بلا کر وہ خود کو آپ کی حفاظت کا بنا لیتی ہے حفاظت کا بنا لیتی ہے جن سانچے میں ڈال وہ اس کی شکل پا لیتی ہے وہ خود کے بچوں میں یوں ڈوب جاتی ہے کہ خود کے ہونے کا وجود بھی بلا لیتی ہے جائے بھارت جائے ہنگ انکلار زندہ بار انکلار زندہ بار